موسیقی کیسے بنا میں آپ کو پوری سٹوری بتاؤں گی میرا پلان تھا ایک ون منت کے لیے ہم لوگ کشمیر چلے جائیں وہاں پر ہم لوگ اپنے سارے گھر کا سودہ سلف سب لے جائیں مطلب بیسکس چیزیں جیسے دالیں ہو گئی چاول ہو گئی یہ سب لے کر جائیں اور وہاں پر جا کر ہم لوگ رہیں ایک مہینہ کم از کم دس بارہ ہزار تک ایسنگ پندرہ ہزار تک ایک گھر آپ کو مل جاتا ہے تو ون منت اگر ہم لوگ وہاں پر لگا دے یہاں پر بھی ایسی کہ اتنے زیادہ بل آ رہا ہے تم نے کہا چلے وہاں جلتے ہیں لیکن خیر میری کوئی نہ مانا لیکن ہم لوگ خاموش ہو گئے کوئی مانا ہی نہیں تو پھر میں نے آگے کیا بات چلانی تھی نہ مامو مانے نہ امی مانے نہ بھابی وہ کہتے ہیں نہیں ایک منت بہت زیادہ ہے خیر ہم لوگ اکیلے ماں بیٹیاں تو جان نہیں سکتے ہیں ہزبینڈ یہاں پر ہوتے تو ان کے ساتھ ضرور یہ ٹور پلان کرتی کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے نورڈن ایریاز میں جا کر زیادہ زیادہ دن رہنا کیونکہ یہ دو چار دن کی یا ایک ہفتے کی کچھ سیر تو نہیں ہوتی ہے تو بس بھاگم بھاگ جاؤ اور سفر کرو تھکاوٹ اترتی ہے تو پھر واپس آ جاتے ہیں تو جناب ابھی میں تیاری کر رہی تھی تھسٹے کی نائٹ کو ہم لوگوں کو مامو نے کہا سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے امی لوگ بھی اور کزن میری اور ہنٹی لوگ ہم جب سب اکٹھے بیٹھے تو بات چڑی کے چلو چلتے ہیں کیونکہ مامو نے نا اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ جانا تھا بوکنگ پر نورڈن ایریاز میں تو وہاں سے پروگرام ان کا رہ گیا تو انہوں نے کہا چلو آپ لوگوں کو لے جاتا ہوں تو میں نے کہا آپ نے پہلے بتایا نہیں انہوں نے کہا بتانے میں کیا ہے کونسی اتنی تیاری کرنی ہے دو دو جوڑے ڈالنے اور چلے جانا ہے خیر اچانک پروگرام بنا دو دن کے اندر اندر سب تیار ہو گئے امی کو تیار کیا امی نے کہا میرا تو ہاتھ تنگ ہے میں نہیں ہوں گی لیکن خیر مامو نے کہا کونسا تھوڑے تھوڑے پیسے دے دینا دستہ سازار دے دینا پہلے جو تھا ہمارا حساب اور تھا ہم لوگوں کے زیادہ زیادہ آمانٹ آتی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے سارے آپس میں جب بھی جائیں ڈیوائٹ کر لیں جتنا بھی خرچہ آتا ہے پیٹرول کا رہنے کا کھانے پینے کا اس دفعہ ہم مشن پر بھی ہیں کہ ہم لوگوں نے نہ پیسے بچانے کیسے بچانے میں نے سارا سامان ساتھ رکھا ہے سارے سپائسز ساتھ رکھے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ میں خود بناوں گی اور مجھے نہ یہاں یہ سمجھے کہ پکنے کو جاتا ہے گھر پر تو ہم کھانا بناتے ہی ہیں تو یہ ایک بڑا مزے کا ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم لوگ نوردن ایریت میں جا کے خوبصورت سے ویو پر بیٹھ کر اور وہاں پر کھانا بنائیں کوئی بھی سبزی لے لیں کوئی دال بنا لیں رائس بنا لیں پرکوڑے بنا لیں اور ان کے ساتھ مل کے پھر روٹی کھا لیں تو بہت مزا آتا ہے تو اس دفعہ بس میرا یہی مشن تھا کہ کھانا ہم خود بنائیں گا اور لٹل ہی ہم لوگوں نے کھانا بنایا بھی اور بہت مزا آیا ابھی تو میں واپس آکر ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور اب لاغ اپلوڈ کروں گی ون ویک پہلے ہم لوگ گئے تھے تو لاغ انشاءاللہ میرا ایک دن چھوڑ کر ایک میں اپلوڈ کروں گی آپ لوگ ویڈیو کو مسنا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مسنا ہو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو اس لئے بس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کھانے کا سامان جو ہے وہ میں نے ساتھ رکھا اچانک پروگرام بنے کی وجہ سے میں جلدی جلدی میں نے سردیوں کے کپڑے نکالے اور گرمیوں کے کپڑے بھی نکالے کیونکہ راستے میں تو گرمی لگتی ہے کچھ ہم لوگوں نے سمر ڈرسز رکھ لیے تھے کچھ ونٹر کے رکھ لیے تھے ایک دو تاکہ اگر وہاں پر بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو کیونکہ نران کا کان میں کافی سردی ہے تو پھر ہم لوگ اس لئے میں نے سوچا کچھ سردیوں کے ڈرسز رکھ لیتی ہوں کچھ اپنی گرم شالز رکھی ہیں تو ابھی بچوں کا برگر کا موڈ ہو رہا تھا تو میں ان کو برگر بنا کر دے رہی ہوں برگر کھا لیں گے جیسے ہی تو ہم لوگوں کی تیاری سٹارٹ ہو جائے گی اور دو دن کا میں نے ملا کر ایک لاغ بنائے ہے صبح ابھی ہم لوگوں کی تیاری تقریبا آل موسٹ ڈن ہے صرف جو میں نے برطن وغیرہ ایک جگہ اکٹھے کی ہیں ان کو میں نے شوپر میں ڈالنا ہے اور صبح کو ہم لوگوں نے نکل جانا ہے اب ہم نے ریسائیڈ یہ کیا کہ میں ایک ہنڈیا جو ہے وہ بنا کر ساتھ لے جاؤں گی کیونکہ وہاں جاتے ہی سارا سامان کھول کر نہیں بنایا جاتا تو ابھی صبح کا ٹائم ہے ہم لوگوں نے آج ہی نکلنا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو تازہ بنا لیا جائے ابھی بجرے ہیں صبح کے چار میں اٹھی ہوں میں نے جدی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں چلے گی کچن میں وہاں سے سبزی لے کر اور بیٹھ کر ابھی ہاں پر اسی میں سبزی کاٹ رہی ہوں بچے بھی تک سو رہے تھے ان کو میں نے رات کو نہلا کر کپڑے وغیرہ رات کو ہی پہنا دیئے تھے یہ میری بہت بری عادت ہے یہ پتہ نہیں اچھی عادت ہے میں نہیں جانتی کہ جب کہیں جانا ہو بہت زیادہ صبح جانا ہو ارلی مورننگ تو میں بچوں کو رات کو نہلا کر ان کے بال وغیرہ ڈرائی کر کے تو ان کو کپڑے پہنا کر ہی سلا دیتی گربیوں میں تقریباً ایسا ہی کرتی ہوں سردیوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ویسے بھی موٹے والے کپڑے پہننے ہوتے تو سردیوں میں ایسا نہیں کرتی رات کو نہیں نلا سکتی گربیوں میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو ان کو فلٹ دن کر کے تو سلا دوں صبح بس انہوں نے ہاتھ مو دھونا ہوتا ہے بعض دفعہ زینب کو تو میں شوز اس کے پکڑ لیتی اور اس کو اٹھا لیتی ہوں گود میں ڈال لیتی ہوں اور پھر راستے میں اس کی آنگھ کھڑتی ہے اور پھر میں اس کو وائپس وغیرہ کے ساتھ ساف کر لیتی ہوں یا راستے میں جب کہیں سٹیک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قیامت وام پر تو وہاں پھر میں ان کو ہاتھ مو دھلا دیتی ہوں کیونکہ مجھے صبح اتنی بھاگم بھاگ پڑی ہوتی ہے گھر کے کاموں میں میں نے ہنڈیا بنانی ہوتی ہے سارا وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے ناشتہ کر کے پھر ناشتہ کے جو بڑتن ہوتے ہیں وہ دھونے ہوتے ہیں تو اتنا مجھے اتنا مجھے چیڑ ہے نا اس سے کہ جب کہیں جانا ہے پھر بھی کہ سارا کام وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے آخر بڑے گھر میں جب ساتھ رہتے ہوں تو ان کی مرضی کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے ہمیں لیکن اگر میرے ہزبینڈ ہوتے ہیں اور میرے پر ہوتا رہا تو میں صبح کوئی بھی کام نہ کرتی تو ہم لوگوں کو سب کچھ بجٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو ناشتہ بس بنایا میں نے بچوں کا ناشتہ بنا کر میں نے ساتھ رکھ لیا اور ہنڈیا بھی صبح صبح بنا کر ساتھ رکھ لی اور ابھی ایسا ہے کہ ہم لوگ سیدھا نرانکہ گاں نہیں جائیں گے ہم لوگ کلر کا ہار جو ہے وہاں پر ایک رات سٹیک کریں گے مامو نے جانا تھا گاؤں تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو آپ کلر کا ہار اتار دیں اور وہاں سے پھر آگے چلے جائیں پہلے تو انہوں نے کہا ان کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا امرجنسی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دو دن لیٹ کر دیتے ہیں پروگرام لیکن بلکل فل تیاری تھی بچے بہت زیادہ سیاد ہو جاتے ہیں اگر ہم لوگ پروگرام دو دن لیٹ کر کر دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں ساتھ ہی لے جائیں تو ہمیں کلر کا ہار اتار دینا ہم وہاں پہ کلر کا ہر بھومے پھریں گے اور آپ پھر نیکس دے ہمیں آ کر تو آگے لے جائے گا ان کو بات پسند آگے انہوں نے کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں نہیں تو ہمارا سنڈے کو نکلنے کے وجہ پھر دوبارہ ٹیوزے کو نکلنا پڑتا تو خیر پروگرام بنا ہمارا اور ہم لوگ آگے کلر کا ہار یہاں پر ایک رات رکھیں نیکس دے وہ پھر آگے واپس اور ہم لوگ پھر صبح نیکس صبح کو جو تھا منڈے کی صبح کو ہم لوگ نکل کے نران کا کان کے لیے تو عمر گزر گئی ہے مجھے ہم لوگ آن جاتے ہیں راستے میں دربار آتا ہے کلر کا ہر کا اور جھیل آتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا میری نانی امہ جب جاتی تھی دربار تو ان کے ساتھ جاتے تھے لیکن تب میں چھوٹی تھی تو انشاءاللہ جو میرا نیکس بلوگ ہے اس میں میں کلر کا ہر گھوموں گی اپنی کزنز کے ساتھ سب ہم لوگ جائیں گے انجوائے کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کل کی ویڈیو بھی مسنا ہو اور آر آگے جو مزے مزے کی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی مسنا ہو اور دعاوں میں یاد رکھئے اگر بلوگ پسانا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی